تو ٹریڈرز آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو لونگ اینڈ شورٹ پوزیشن اوپن کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی تو وہ جو لونگ اینڈ شورٹ انڈیکیٹر ہیں ان کے نام کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے ٹریڈز کو اوپن کیسے کرنا ہے تو فرسٹ او فال جو فرسٹ انڈیکیٹر کا نام ہے اس کا نام ہے جی ٹوین رینج فیلٹر اور اس کے ساتھ جو ہم سیکنڈ انڈیکیٹر یوز کریں گے اس کا نام ہے ایس اے ایل ایم اے شورٹ فارم ہے سلمہ تو آپ لوگوں نے ان دو انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہوئے اپنی لونگ اینڈ شورٹ پوزیشن کو اوپن کرنا ہے تو فرسٹ او فال ہم نے کیا کرنا ہے انڈیکیٹرز پر جانے ہیں انڈیکیٹرز پر جانے کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پر سرچ کرنا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر ٹوین رینج فیلٹر کو سرچ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو فرسٹ ون ہوگا اس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں پر فیوریٹ بھی کر دیتا ہوں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس میں لونگ اینڈ شورٹ پوزیشنز کا شو ہو رہا ہوگا ٹیگ لگا ہوا آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا تو اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو ہم لوگ جو ہے زیادہ تر کیا کرتے ہیں اپنے ریڈز کے اندر لونگ اینڈ شورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس انڈیکیٹر کے تھو ہمیں مینشن کر دے گا بتا دے گا کہ ہم نے کہاں پر لونگ کرنا ہے اور کہاں پر شورٹ کرنا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ لونگ اینڈ شورٹ کا انڈیکیشن دے رہا ہے اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے تاکہ ہمیں مزید پتا چل سکے کہ ہمارے پاس جو ہے لونگ اینڈ شورٹ کہاں پر کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک اور انڈیکیٹر جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتایا تھا وہ یوز کر لیتے ہیں تو اگین انڈیکیٹر پر جانا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے س اے ایل ایم اے تو جیسے ہی آپ یہ کی ورڈ سرچ کریں گے تو یہاں پر جو ہمارے پاس سیکنڈ ون ہوگا اس کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے ایک لائن جو ہے شو ہو جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ جو ہمارے پاس اے ایل ایم اے جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس اس کی لینٹ ہوگی وہ آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر اس کی فائیو سیلیکٹ کر لینی ہے فائیو سیلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو یہاں پر انڈیکیشن ملے گی وہ جلد دست جلد مل جائے گی اور یہ جو میں نے time frame open کیا ہوا ہے میں نے daily time frame open کیا ہوا ہے تو اب جو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ جو ہے ہمیں یہاں پر last میں long indication دے رہا ہے ہم یہاں پر تھوڑا سا wait کر کے check کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس next جو indication کہاں پر بنتی ہے تو جیسے ہی ہمیں یہ shot کی indication دے گا میں یہاں پر mention بھی کر دیتا ہوں یہ جو ہے ہمیں یہاں پر ایک ہمیں shot کی indication دے رہا ہے اس candle پر تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی shot کی position open کر لینی ہے تو میں جو ہے یہاں سے اپنی shot کی position open کر لیتا ہوں جو اس سے previous candle ہے اس سے next candle پر یہ ہمیں shot کی indication دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے shot اپنا open کر لینے ہے تو جیسے ہی آپ لوگ یہاں سے اپنا shot open کریں گے shot open کرنے کے بعد اب ہماری بات بنتی ہے کہ ہمارے پاس targets کیا ہونے چاہیے تو آپ لوگوں کا target وہاں پر ہوگا جہاں پر یہ ہمیں long کی indication دے گا چیسے ہی ہمیں یہ long کی indication دے دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہوگا وہاں سے اپنا profit book کر لینا ہے اور trade کو close کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں جو ہے یہاں پر check کر لیتا ہوں یا یہاں پر ہم جو ہے اپنا maximum profit دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا بنتا ہے میں یہاں پر 3% کی ratio لے لیتا ہوں اب next ہم check کر لیتے ہیں کہ ہماری trade کہاں تک جاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پر next check کریں تو ہماری جو ہے within second candle کے اندر جو ہے trade profit میں جا چکی ہے یہ 1.74% کا ہمارے پاس یہاں پر profit ہو رہا ہے لیکن ہمیں ابھی تک جو ہے یہاں پر long کی indication نہیں ملی تو ابھی بھی ہم اپنی trade کو open رکھ سکتے ہیں اب جہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ جیسے ہی ہمیں یہ long کی indication دے گا آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس نے ہمیں long کی indication دے دیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے اپنا profit وہ کر لینا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا جو maximum profit بن رہا ہے وہ 4.09% بن رہا ہے اور same way سے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر long کی trade open کر لینا ہے اگر آپ لوگ wait کرنا چاہے تو اب بھی تک ہمارے پاس جو line show ہو رہی ہے وہ red line show ہو رہی ہے تو آپ لوگ یہاں پر green line کا بھی wait کر سکتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہی یہ ہمارے پاس یہاں پر green line show ہوگی اس سے next candle پہ ہی جو ہے ہم نے یہاں سے اپنی long trade open کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے میں اپنی long position open کر لیتا ہوں اور جو ہم نے stop loss لینا ہوگا وہ جہاں پر long کی indication ہمیں دی ہے اس سے آپ لوگوں نے below stop loss لینا ہے تو almost 2.29% کا جو ہے یہاں پر stop loss ہے اور اگر ہم یہاں پر profit ratio کی again بات کریں تو جب تک ہمیں یہاں پر short indication نہیں ملے گی اس وقت تک ہم نے اپنا profit نہیں لینا تو اب ہم یہاں پر next check کر لیتے ہیں کہ ہماری trade کہاں تک جاتی ہے اب اگر آپ لوگ یہاں پر check کریں تو ہم نے جو ہے یہاں سے اپنی trade کو open کیا تو جیسے ہی ہم نے یہاں سے اپنی trade کو open کیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمیں جب تک short indication نہیں ملتا اس وقت تک ہم نے اپنی trade کو close نہیں کرنا تو یہاں پر ہمیں جو ہے جا کر ایک short indication ملا تو اب اگر ہم یہاں پر اپنی profit ratio کی بات کریں تو وہ جو ہے almost یہاں تک اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا جو profit margin بنتا ہے وہ almost 6.18% کا یہاں پر daily time frame کے اندر ہمارے پاس profit بن رہا ہے hope so آپ سب لوگوں کو یہاں تک اس indicator کی سمجھ آئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنی trades کو کیسے open کرنا ہے کیسے close کرنا ہے اور کہاں پر جو ہے اپنے targets لینے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس indicator کی practice کرنے گے after practice آپ لوگ جو ہے اس indicator کو use کریں گے اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو تک کا انتظار کیجئے گا we'll meet you soon take care اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی